ہیلو دوستوں آپ کا ساگت ہے آپ کے اپنے چینل فیج کی اچکریسن سٹیڈی ہیب میں جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بیٹمنٹن سے ریلیٹڈ دس کسٹن پر چرچہ کی تھی یہ اسی کڑی کا اگلا پارٹ ہے اس میں بھی ہم بیٹمنٹن سے جڑے ہی پرشنوں پر چرچہ کریں گے تو زیادہ سمیں نہ گواتے ہوئے ہم ویڈیوز شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی گیمز کے اسی طرح کے ویڈیو ملتے رہیں چاہیے دوستوں شروع کرتے ہیں بیٹمنٹن میں سٹر کاؤک کا وجن کتنا ہوتا ہے اس کے اپشن ہے دس سے گیارہ گرام تین سے چار گرام چار دسملوں سات پاند سے پاند اسملوں پانچ گرام یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہے آپشن سی چار دسملوں سات پاند سے پاند اسملوں پانچ جیرو گرام یعنی 4.7525.50 گرام بیٹمنٹن میں سٹر کاؤک کا وجن یعنی ویٹ 4.7525.50 گرام ہوتا ہے سٹر کاؤک کے پرتیک پنک کی لمبائی کتنی ہوتی ہے what is the length of each feather of the subtle cock تو اس کے option ہے 55 to 65 mm 62 to 70 mm 60 to 65 mm 50 to 60 mm تو اس کا صحیح انسر ہے option b 62 to 70 mm یعنی 62 سے 70 mm subtle cock کے پتیک پنگ کی لمبائی 62 سے 70 mm یعنی 62 to 70 mm ہوتی ہے next question subtle cock کے base کا ویاس کتنا ہوتا ہے what is the diameter of the base of subtle cock تو اس کے option ہے 15 سے 18 mm 20 سے 24 mm 25 سے 28 mm یعنی 30 سے 35 mm تو اس کا صحیح انسر ہے option c 25 سے 28 mm یعنی 25 to 28 mm subtle cock کے base کا ویاس یعنی diameter 25 to 28 mm یعنی ملیمیٹر ہوتا ہے next question subtle cock کے اوپری حصے کا ویاس کتنا ہوتا ہے what is the diameter of the top of the subtle cock تو اس کے option ہے 40 سے 45 mm 50 سے 55 mm 70 سے 75 mm یعنی 58 سے 68 mm تو اس کا صحیح انسر ہے option d 58 سے 68 mm یعنی 58 to 68 mm subtle cock کے اوپری حصے یعنی top of the subtle cock کا diameter 58 to 68 mm ہوتا ہے next question subtle cock میں پنگھو کی سنخیا کتنی ہوتی ہے what is the number of feather in the shutter cock تو اس کے option ہے 14 سے 16 10 سے 12 15 سے 18 9 سے 13 تو اس کا صحیح انسر ہے option ہے 14 سے 16 shutter cock میں پنگھو کی سنخیا 14 سے 16 یعنی 14 to 16 feathers ہوتی ہیں next question racket کی کل لمبائی کتنی ہوتی ہے what is the total length of racket تو اس کے option ہے 90 cm 60 cm 50 cm یعنی 68 cm تو اس کا صحیح انسر ہے option d 68 cm racket کی کل لمبائی 68 cm یعنی 680 mm یعنی mm ہوتی ہے next question racket کی کل چوڑائی کتنی ہوتی ہے what is the total width of racket تو اس کے option ہے 23 cm 29 cm 25 cm یعنی 20 cm تو اس کا صحیح انسر ہے option d 23 cm racket کی کل چوڑائی 33 cm یعنی 230 mm ہوتی ہے یعنی 23 cm یعنی 230 mm یعنی 230 mm ہوتی ہے next question racket head کی لمبائی کتنی ہوتی ہے what is the length of the racket head تو اس کے option ہے 25 cm 28 cm 30 cm یعنی 20 cm یعنی 20 cm تو اس کا صحیح انسر ہے option b 28 cm racket کے head کی لمبائی 28 cm یعنی 28 cm یعنی 28 cm یعنی 280 mm یعنی 280 mm یعنی mm ہوتی ہے next question بیٹمینٹن کوٹ کی ڈبلز کے لیے لمبائی کتنی ہوتی ہے what is the length for بیٹمینٹن کوٹ ڈبلز تو اس کے option ہے 40 foot 44 foot 50 foot یعنی 55 foot تو اس کا صحیح انسر ہے option b 44 foot بیٹمینٹن کوٹ کی ڈبلز کے لیے جو لمبائی ہوتی ہے وہ 44 feet یعنی 44 feet یعنی 34 feet یعنی 13.4 meter ہوتی ہے next question بیٹمینٹن کوٹ کی ڈبلز کے لیے چونڈائی کتنی ہوتی ہے what is the width of doubles in بیٹمینٹن کوٹ تو اس کے option ہے 15 foot 18 foot 20 foot یعنی 25 foot اس کا صحیح انسر ہے option c 20 foot بیٹمینٹن کوٹ کی ڈبلز کے لیے جو چونڈائی ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے 20 foot یعنی 6.1 meter اس طریقے سے جو ڈبلز کا پورا کوٹ ہوتا ہے اس کا صحیح ہوتا ہے 44 to 20 feet okay next question بیٹمینٹن کوٹ کی سنگلز کے لیے چونڈائی کتنی ہوتی ہے what is the width for بیٹمینٹن کوٹ سنگلز تو اس کے option ہے 17 foot 20 foot 25 foot یعنی 15 foot اس کا صحیح انسر ہے option c 17 foot بیٹمینٹن کوٹ کی سنگلز کے لیے جو چونڈائی ہوتی ہے وہاں ہوتی 17 foot یعنی 5.18 meter اس طریقے سے بیٹمینٹن سنگلز کوٹ کا سائز ہوتا ہے 44 to 17 feet یعنی 44 into 17 feet next question بیٹمینٹن کوٹ کی مارکنگ میں لائن کی مٹائی کتنی ہوتی ہے what is the thickness of the line in بیٹمینٹن کوٹ مارکنگ تو اس کے option ہے 5 cm 4 cm 3 cm یعنی 2 cm تو اس کا صحیح انسر ہے option b 4 cm بیٹمینٹن کوٹ میں جو مارکنگ لائن ہوتی ہے اس کی جو مٹائی ہوتی ہے وہ 4 cm یعنی 4 cm یعنی 40 mm ہوتی ہے next question بیٹمینٹن نیٹ کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے what is the width of بیٹمینٹن نیٹ تو اس کی option ہے 5 foot 4 foot 2.5 foot یعنی 3 foot تو اس کا صحیح انسر ہے option c 2.5 foot یعنی 2.5 feet بیٹمینٹن نیٹ کی جو چوڑائی ہوتی ہے یعنی جو width ہوتی ہے وہ 2.5 feet یعنی 760 mm یعنی 760 mm ہوتی ہے next question بیٹمینٹن نیٹ کی لنبائی کتنی ہوتی ہے what is the length of بیٹمینٹن نیٹ تو اس کی option ہے 14 foot 20 foot 18 foot یعنی 22 foot اس کا صحیح انسر ہے option b 20 foot بیٹمینٹن نیٹ کی جو لمبائی ہوتی ہے what 20 feet یعنی 6.1 میٹر ہوتی ہے next question بیٹمینٹن نیٹ میں کھانوں کا آکار کتنا ہوتا ہے یعنی جو بیٹمینٹن نیٹ میں جو کھانچے بنی ہوتے چھو کھانی ان کا آکار کتنا ہوتا ہے what is the size of a mess in a بیٹمینٹن نیٹ تو اس کے option ہے 10 سے 12 mm 15 سے 18 mm 15 سے 20 mm یعنی 20 سے 25 mm تو اس کا صحیح انسر ہے option c 15 سے 20 mm بیٹمینٹن نیٹ میں جو کھانے ہوتے ہیں ان کا جو size ہوتا ہے وہ 15 سے 20 mm یعنی 15 to 20 mm ہوتا ہے next question بیٹمینٹن پول کی اچھائی کتنی ہوتی ہے what is the height of بیٹمینٹن پول تو اس کے option ہے 1.55 meter 2.30 meter 1.50 meter یعنی 7.30 meter تو اس کا صحیح انسر ہے option a 1.55 meter یعنی 1.55 meter بیٹمینٹن پول کی جو چاہیی ہوتی ہے 1.55 meter یعنی 5 feet 1 inch ہوتی ہے next question back gallery کی چھوڑائی کتنی ہوتی ہے what is the width of back gallery تو اس کے 5 feet 2 feet 4.5 feet ویعنی 5 feet تو اس کا صحیح انسر ہے option a 2.5 feet back gallery کی جو چھوڑائی ہوتی ہے 2.5 feet یعنی 760 mm یعنی 760 mm ہوتی ہے next question short service line post سے کتنی دوری پر ہوتی ہے how far is the short service line from the post تو اس کے option 5 foot 5 inch 4 foot 4 inch 6 foot 6 inch یعنی میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہے option c 6 foot 6 inch short service line port سے 6 foot 6 inch یعنی 1.98 meter کی دوری پر ہوتی ہے ارثات short service line center line سے 6 foot 6 inch یعنی 1.98 meter کی دوری پر ہوتی ہے next question code کے مدد میں badminton net کیوں چاہی کتنی ہوتی ہے what is the height of the badminton net in the center of the court تو اس کے option ہے 1.55 meter 1.5 to 4 meter 1.4 to 5 meter 1.50 meter تو اس کا صحیح انسر ہے option b 1.5 to 4 meter court کے مدد میں جو badminton net کیوں چاہی ہوتی ہے 1.5 to 4 meter یا پھر 5 feet ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو badminton net کی کناہ پر 5 foot 1 inch ہوتی ہے next question badminton کے indoor stadium کی چھت کیوں چاہی کتنی ہوتی ہے what is the ceiling height of badminton indoor stadium to اس کے option ہے 6 سے 9 meter 9 12 10 12 12 یا 7 10 میٹر تو اس کا صحیح answer option B 9 12 میٹر جو badminton کے indoor stadium کے چھت کی مچائی ہوتی ہے 9 12 میٹر کی اچھائی میں جو 12 میٹر کی اچھائی ہے وہ کچھ international پتیوگتائیں یعنی جو انتراشتری پتیوگتائیں ہوتی ہیں ان کے لیے فتح ہوتی ہے کہ ان میچوں کے لیے یا ان ٹورنیمنٹ کے لیے 12 میٹر اچھائی ہونی چاہی 9 میٹر اچھائی جو practice court ہوتے ہیں ان کی لیے کے لیے آپ سرکار دورہ بتائے گئے سب ہی نیموں کا گمبیرتہ سے پالن کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں گھر پر رہیں سیف رہیں دنیمات دوستو اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جائہن